تم تو سالڈ ایمپرر تھے نا تم تو جرنیل تھے تمہاری تو سٹریٹیجیز پڑھائی جاتی ہیں وار کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں یہ تو صرف اور صرف ایک ڈکیٹ تھا یہ تو دو نمبر آدمی تھا صرف اپنی شخصیت کے اندر جو وینم تھا نا جو زہر بھرا ہوا تھا اس کے اندر اس نے اس کو یوٹلائز کیا اور وہی اصول جو رابرٹ گرین نے اپنی کتاب میں منچن کیا ہے کہ دشمن کو ادموہ مت کرو اکا بکا مار دو لیکن ساہی کہ جو رابرٹ گرین کی بک ہے اس میں بہت سے پوائنٹس قابل اتراز ہیں یا اٹلیسٹ میں ان کے ساتھ نہیں اگری کرتے نہیں ہوں بہت سے لوگ نہیں کرتے نکیہ کے ساتھ لوگ نہیں کرتے میکیوالی کی ایک بات ends justify the means آپ اتفاق کرتی ہیں اس کے ساتھ میں نہیں کرتا کوئی sensible آدمی یعنی میں اس لیے میں نے مارا ہے ان لوگوں کو کہ یہ ملک دشمن تھے میں نے حب الوطنی میں آ کے مار دیا اور آپ کو پتا ہے کہ حب الوطنی کے بارے میں یہ جو پیٹریارٹیزم ایک ڈفانگ ہے اس کے بارے میں اہل خیرت کیا کہتے ہیں کہ پیٹریارٹیزم is the last refuge of the scoundrel جتنے تھگ ہیں جتنے دغاباز فریبی اقتدار پر قبضہ کرنے والے غصب ان کی آخری پناہ گاہ فرویزم شرب نہیں یاد آتا پاکستان فست پاکستان فست تم ہمیشہ کہتے تھے ایک عرب روپے کا فلیٹ تم نے کیا سوچ کر لے لیا ایک عرب شہنشاہ سے اور اس کے بس کیا دیا تھا کہ آج تب کچھا کسی نے کالنٹ کی جو ڈکیٹ والی بات ہے اس پہ بہت سارے historian different perspective بھی رکھتے ہیں کیوں کہ وہ بینکوں وغیرہ کا جو ہے نا وہ خود اس نے نہیں کیا سر ایک بندہ خود موجود نہیں ہوتا لیکن planning ساری وہ کرتا ہے کہ مجھے funds چاہیے میری party برباد ہو رہی ہے مجھے پیسہ چاہیے جناب آپ کے ساتھ تو ہیں سارے فکرے غریب لوگ پیسہ کون دے آپ سیٹھوں کا تو آپ نے جینا حرام کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا سیٹھوں کا پیسہ کدھر ہے انہوں نے کہا سیٹھوں کا پیسہ بینک میں ہے کہتا اوکے سیٹھ نہیں تو چلو ان کا بینک تو ہماری ایکسیس میں ہے نا یہ جو بینکس راب ہوئے تھے بھائی جان اسی کے زیرے سائے شفقت تھے تو میں اس کو exonerate نہیں کرتا اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ڈکیت تھا مرڈرس تھا اس نے دو کروڑ لوگوں کو تہتے کیا جن کے اوپر تھوڑا سا بھی ٹراتسکی کا اثر تھا چن چن کر اس نے انہیں مارا عذیت دی تاکہ مثال قائم ہو سکے اور ٹراتسکی کا کیا عشر کیا اس نے میکسکو جا کر اس کے لمز کاٹ کے انہوں نے ایسا رانا ہے ابراہ تبا خالی اچھا جی ارتشاستر کا نا منسکرٹ گوم ہو گیا تھا انیس سو پانچ میں یہ ملا محسور میں ایک لائبریرین کو آپ ارتشاستر کہہ رہے ہیں اشوکہ انیس سو گیارہ بارہ میں ڈسکور ہوا تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تا اشوکہ ہے کیون اور اشوکہ کس کو کہتے ہیں اور وہ بھی صرف ایک لارٹ ملی تھی ایک پلر ہیدر آباد میں غالبا وہ بھی وہی سے محسور کے قریب ہی نا وہی علاقہ ہیدر آباد دکن میں آثار قدیمہ کے اندر سے ایک پلاک نظر آئی اس نے کہا یار میں نے یہ پڑھنی ہے یہ کیا ہے قدیم سینسکرٹ تھی ہے وہ پھر پروفیسروں کے پاس گیا پرانے ویدک کے اساتذہ جو ہے ان کے پاس تو بڑی مشکل سے پھر اس نے پڑھنا شروع کیا اور یہاں چندرگپت فیملی پڑھا ہے ارد شاستر کیا کتاب ہے جس میں اس نے مشورے دیئے ہوئے قوانین بتائیں کہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تگڑہ رہنا ہے عوام کو نیچے لگا کر رکھنا ہے تو آپ کو یہ یہ چیزیں ملوز خاتر رکھنی ہوں گی شاستر کیا ہوتا ہے؟ ایک کتاب ہے اس کی یعنی کتاب الہند ہے نا جو وہ ہند شاستر ہوتی ہے اگر اس کا ترجمہ سنسکرٹ میں ہوتا ہے ہند شاسترہ لکھتا ہے یا اس طرح کہہ سکتے ہیں دی سیکرٹس آف سٹیٹ کرافٹ ہاں جی اب اقدہ یہ کھلا تھا کہ اس کو البا سے فرار اس کے دشمنوں نے کروایا تھا دوست بن کے یہاں سے نکلو وہاں جاؤگے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا تاکہ وہ اس کو پکا پکا اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب جب وہاں سے نکل آیا تو قتل کیوں نہیں کر دیا اتنا آسان نہیں ہوتا نا ایک پپولر آدمی اس کو گرفتار کرنا بعض وقت آپ کے ہلک کی ہڈی بن جاتا ہے آپ قتل کی بات کرتے ہیں آپ یہاں نہیں گرفتار کر سکے ایک آدمی کو وہ تو پھر شہنشاہ نپولین تھا جس کا نام لینے والے بڑے تھے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو اس کی کیریکٹر اسیسنیشن کر دو اس کے بارے میں افواہیں پھیلا دو اس کو بھلا کر موقع دو دیکھیں اب میں ملکی سیاست اب جو ہماری ہے نا مجھے یاد آ رہے ہیں سابق گورنر پنجاب میں انہیں بہت زیرک آدمی سمجھتا ہوں ویسے گورنر سرور کو میں نے چند دن پہلے تذکرہ بھی کیا تھا کہ جب یہ ڈسکیشن ہو رہی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کیا سچ مچ عمران کا تختہ اُلٹنے لگے ہیں یہ لوگ تو میں نے کہا جی ایوریتھنگ اس ڈن سکرپٹ تیار ہو چکا ہے تو میں نے کہا پھر ہمار مانے کیا ہے کہتے ہیں وہ جو لندن میں بیٹھا ہے نا وہ نہیں مان رہا میں نے کہا وہ کیوں میں نے کہا کہ یہ آلریڈی اتنا کمزور ہو چکا ہے آپ اسے کھڑا رہنے دیں یہ امپلوڈ کر جائے گا اپنے ہی وزن پہ گر جائے گا آپ اوکے سوکے اوکے ڈیڑھ سال یہ گزار لیں ہاو فیوچورسٹک اور انٹیلیجنٹ ہی وز ایٹ دا موست میں کہتا ہوں کیا ہوتا ایٹ دا موست جس سے یہ ڈرے ہوئے تھے نا سارے یہ پتہ کس سے ڈرے ہوئے تھے جنرل فیض سے کہ جنرل فیض وڈ بی نیکس آرمی چیف اور وہ گو گیٹر ہے اس نے حالانکہ یہ دوزار اٹھارہ میں تو ہو سکتا تھا دوزار تیس میں جنرل فیض کا کرزما ہرگز کام نہ کرتا اور بلکہ جنرل فیض نے بھی وہ کرنا تھا جو اسے سوٹ کرے اگزیکٹلی بعد میں حالات نے ثابت کر دیا میں نے انٹرویو کیا ایک بہت سیانے آدمی ہیں تینک ٹینکر ہیں وہ انہی چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی جب بندہ آرمی چیف بن جاتا ہے نا پھر وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا جی اور یہ کہتا ہے بڑی سٹوپڈ موف تھی یہ کہ ان کو یہی فیر تھا کہ فیض کو وہ آرمی چیف بنا دے گا اور پھر وہ حکومت کرے گا دس ساتھ دیکھیں خوف آپ سے کیا کیا کچھ کرواتا ہے یہ خوف تھا اسف علی زرداری کا یہ خوف تھا شہباز شریف کا کہ دونوں جذبے انتہائی کمزور جذبے ہیں یہ آپ کو بہت رسوہ کرتے ہیں ایک خوف دوسرا انتقام اب دو لوگ تھے جو انتقام کے معاملے میں آگے آگے دو تین سر فیرست رانہ سناولہ ہر صورت انتقام رانہ سناولہ کے ساتھ تو خود ہاتھ ہو چکا تھا بیچارے کے ساتھ بہرحال وہ جو کیس تھا ڈگی والا ڈالا گیا تھا کیوں شکیل صاحب دوسری شخصیت مریم نواز انتقام کیونکہ اس کی ایگو اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ وہ تو ایک رائلٹی تھی نا اس کی تو ریگیلٹی وہ جہاں جانا آنا اس کا ایک انداز اس لیے کہ تھرو دا مل یہ لوگ نہیں آئے گولڈن سپون جنریشن تھی اس نے کہا کہ میری اتنی تظلیر نیب کے دفتر میں اگر آپ کو یاد ہو یہ لاہور میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس شہر میں جہاں ہم سے پوچھے بغیر لٹرلی پتہ نہیں ہلتا وہاں پر یہ ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے دونوں کمزور جذبے تھے انہوں نے ایک ایسے لمحے جہاں خیرت چاہیے تھی عقل چاہیے تھی وزڈم چاہیے تھی سگیسٹی چاہیے تھی وہاں پر کیسا کمزور فیصلہ کہ ملک بھی برباد ہوا آپ کا آرچ رائیول زمین سے اٹھا اور حمالیہ تک پہنچ گیا آپ کھڑے پیاسے کے پیاسے پرستہ دیکھ رہے ہیں اور کبھی کوئی ڈھکوصلہ لارہے ہیں کہ الیکشن اس طرح روکا جا سکتا ہے نہیں اس طرح روکا جا سکتا ہے نہیں یہ کریں تو شاید کارگر ہو اپنے آپ کو ضلیل بھی کروایا رسوا بھی کروایا افسروں کو بھی آپس میں لڑایا ملک میں پولرائزیشن بھی ٹکا کے کروائی حاصل اصول ناثنگ اس کی جب ملاقات ہوئی نا چینشاہ آسٹریہ کے ساتھ میری اس کی تمہاری ایسی میری کی کسینا ملاقات ہوئی جا ہمیں خالی ٹریکٹران دے بیٹھا رہے ہیں یار منہو بھی کسینا ملاقات کرا لہذا سبھے بہت بور ہو گیا مولا دے سوال میں ٹراتسکی سے بھی کروا تھا اے میں ٹراتسکی اے فائن نہیں سی ہاں جی کی توڑی پر جائی سی میں ٹراتسکی ٹراتسکی گیر ساکھ گدہ ہے اے پر جائی نہیں سی میں آتا ہوں ادھر آتا ہوں پہلے میں یہ بات کہا تو ہی نا ایمپرر آف آسٹریہ جی تو اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو ہی جاتی بیٹھ گیا اسلام دعا کر کے نا تو اشارہ کیا ہے اس نے کہ بھر بات شروع کرو یہ بھی ایک طریقہ باردات ہے کہ آپ سٹارٹ کریں پہلی چال آپ چلیں تاکہ مجھے آپ کے ایمپیئرز کا پتہ چلے آپ کتنی گرمی میں ہیں کتنے پکے پیروں پہ ہیں غصے میں ہیں ڈرے ڈرے ہیں یہ اسیس کرتے تھے لوگ میں کہتا ہوں یہ جو دنیا پہ حکمرانی کرنے والے لوگ یہ بڑے بلا کے فیزیونمس تھے یہ چہرے کے اتار چڑھاؤ زیرو بم آواز کے وہ بھامپ لیا کرتے تھے تو یہ بیٹھا رہا چھپ کر کے جب وہ سارا کچھ کہہ بیٹھا تو پھر اس نے بولنا شروع کیا اب جس بندے کو یہ پتہ تھا کہ اس کی ایک ایک بات کا میرے پاس جواب ہے اب مجھے پتہ بھی چل چکا ہے کہ اندر سے یہ کتنا ڈرہ ہوا ہے دیکھیں آپ کو ایڈوانٹیجس پوزیشن پہ لے آتی ہے یہ چیز کہ پہلا موقع دوسرے کو دیں پہلی چال یار تم چلو یہ تمہاری چال ہے یو گو فرسٹ یہ عادت بنا لیں آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں نا تو دوسرے کہتے ہیں یار پہلی باری تم لے لو آپ تاش کھیلتے ہیں کہتے ہیں خاص طور پر چیس میں چیس میں نہیں کہتے ہیں یہاں جی چلو تم چلو پہلی چال تم چلو دوسری میں اس کے مطابق پہ تاکہ وہ تھرو آؤٹ اس کو فالو کرتا رہے تم جدر جاؤگے میں سامنے کھڑا ہوں گا یہی منسٹر اگلے کی باتوں کسے بامپ کے میں اس کی منتا تھا ایک ماہی دوں میں قتل کیتا اور نے بڑی پیڑی بات دعا دیتی کہاں تیرا ککھنا روی تیرا خانہ خراب ہو جائے چٹ کرے مولا شان شاہ لبی وہ ماہی ہے نا دیکھا رہا لی سی کانند جو ہے اتنا ظالم تھا اس کے بابو جو جہاز کا سفر کرنے سے بہت ڈرتا تھا بچپن میں اس کو اتنے جھوتے پڑتے تھے بڑا گر گیا تو یہ نیچے آگیا اس کا ساری ہمار اس کا یوں رہا اور یہ ہمیشہ پیچھے رکھتا تھا تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے ایسا کامپلیکس آدمی تھا کہ سکول میں ہمیشہ پیچھے پیچھے رہتا تھا تاکہ سامنے جائے گا تو بلی ہوگا یہ روز بلی ہوتا تھا میں نے دیکھا کہ جو بچپن میں بلی ہوتا تھا بڑے ہو کر اس نے بڑے بڑے انتقام لی کبھی بلی نہ کیا کریں پلیز آپ کو نہیں پتا آپ مستقبل کا ایک راکشس تیار کر رہے ہو ایک ایسا شخص جس کو آپ نے ٹرامٹائز کیا وہ پوری دنیا کو ٹرامٹائز کرے گا تو سیر ہماری زندگی میں یہ بات کیسے منطبق ہوتی ہے اب یہ دیکھو نا آپ لٹھی چارج کرتے ہیں آپ جیلوں میں پھینکتے ہیں ان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اتنا ٹراما دیا وہ کہتے ہیں جی بات ہی کوئی نہیں اور یہ ٹراما ہے تو پھر تو کوئی گل نہیں ہمیشہ یاد رکھئے مارنے سے ڈرانا ہمیشہ بہتر ہے کبھی مارے مت اپنا در اپنا خوف وہ قائم رکھے اس گورنڈ نے انتہائی ناکمت اندیشی کی ہے یہ جو مارکٹ کر کے نا اس نے اپنی حرکتوں سے سارا ڈر ہی ختم کر دیا اداروں کا بھی اور بہت ساروں کا بھی کیا بات ہے جناب چھڑیا کوئی نہیں چھوٹا بچہ ساڑے فرنچ چکھ مسال لگی ہے مارے نالو ڈرائے چھنگا کیا کیا چھڑیا کوئی نہیں چھوٹا مائی بابا کیوں پلا گھوسا چڑھ جاندہ جنو میں دا سار بندہ کو کھاپا کھل فارغ بچپنچ جینہ جینہ نے این آنا کیتا ہے کوئی ظلم کوئی بات تمیز گیاں بٹے ہو کے پچھے یاد کر کے اپنے فوج کیوں کو پیسے بھی پھر لندہ سے موسیقی